جو بھر بھر دگار کا مرکر ہے یقین جاریے موت کو وہ بھی مانتا ہے اگر میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہوں کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب مستقبل کے مردے ہیں ہم نے مستقبل میں مرنا ہے تو میری بات حضرت نہیں ہوگی موت کا پیکس ہم میں سے ہر کسی کی جیب کھندر ہے کہاں مرنا ہے کیسے مرنا ہے کس طریقے سے مرنا ہے کس بیماری سے مرنا ہے کس ہاتھ سے مرنا ہے یقین جانیے اس بات کا قائم ہو چکا ہے پھر وہ موت کا پرشتہ جو اس سے پہلے بھی ہمارے گھروں میں آتا رہا ہمارے بڑوں کو لے گیا انکلیم وہ ہمارے گھر میں پھر سے آنے والا ہے اور ہو سکتا ہے اگلی بات جب وہ ہمارے گھر میں آئے تو ہمیں لینے کے لیے آئے اللہ کے حکم سے اس پرشتے کی ٹیوٹی بھی لگ چکی ہے اور وہ پھٹا جس میں لات کے ہمیں محسن لیا جائے گا جس میں لٹا کے ہمارا سارا لباس اکار کے اسے ہمیں لٹا کے اس کے ذریعے سے ہمیں محسن لیا جائے گا اللہ کے گھر میں کھڑا وہ بھی اس بات کے اس حکم کا اتظار کر رہا ہے کم مجھے اللہ کا حکم آئے کم میں تیرے گھر میں لائے جاؤ اور اس کے ذریعے سے پھر تجھے گھسن لیا جائے یقین جانئے گا اس کی ٹیوٹی بھی لگ چکی ہے وہ یہ جنابے پیچھان پائی جو اللہ کے گھر نے کھئی ہے اس سے پیدے بھی ہماروں گھروں میں آتی رہی کبھی اس پہ ہمارے داتے کو لے گئی کبھی داتی کو لے گئی کبھی واردہ کو لے گئی کبھی باپ کو لے گئی کبھی مہنوں کے لے گئی چچوں کو لے گئی تائوں کو لے گئی اللہ کے حکم کے یہ بھی دیکھ کر رہی ہے کہ کم مجھے اللہ کا حکم آئے میں تیرے گھر میں آؤ اور ہو سکتا ہے اسی بات وہ تجھے لے گے تیرے گھر میں آگا اللہ کے حکم سے اس چار پائی کی ڈیوٹی بھی لگ چکی ہے اور وہ پانی جس کے ذریعے سے ہمیں گسر دیا لائے گا زمین کی تہوں میں اللہ کے حکم کا بیت کر رہا ہے کم مجھے اللہ کا حکم ہو کم میں زمین سے نکلوں اور میرے ذریعے سے تو جس کے زمین ل Pit آئے، یقین جانئے گا اس پانی کی ڈیوٹی بھی لگ چکی ہے اللہ کے حکم سے اس بسال کی ڈیوٹی بھی لگ چکی ہے اور وہ جنادہ پڑھانے واعرا امان اللہ کے حکم سے اس کی ڈیوٹی بھی لگ چکی ہے کنکا ہمارے جنازے پر آئے گا اس کی ڈیوٹی بھی لگ چکی ہے یقین جانئے گا ہم سب مرنے والے ہیں موت کا پروانہ ہمارے سر میں پھڑا ہے اکرمد انسان وہ ہے زیرک انسان وہ ہے کہ جو موت کی آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے وہ کفن کہ جو در حقیقت ہمارا لباس بننے والا ہے اللہ کی حکم سے اس کفن کی دیوٹی بھی رکھ چوئی ہے علامہ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار تو صدم زریفی یوں بھی ہوتی ہے اپنے لئے جس بدان میں سے ہم کیمتی مربو ساتھ پرچیز کبھرے ہوتے ہیں بڑے اپنے کیمتی کبھرے لے رہے ہوتے ہیں پیٹوں کے لئے شرٹوں کے لئے دو پیس تری پیس کے لئے اپنے لئے کیمتی مربو ساتھ پرچیز کبھرے ہوتے ہیں اسی بزار میں ہمارا کفن کا کبھرہ لیا چکا ہوتا ہے ہمیں بھی پتہ ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دبان سے ہم نے لیے ہم کیمتی مربو ساتھ پرچیز کبھرے ہوتے ہیں اسی دبان پہ سامنے لباری میں پڑا لٹھے تردان ہمیں دے پہ مسکرا رہا ہوتا ہے اوہ خموش ایک سنا دے رہا ہوتا ہے کہ لیلے لیلے جتنے لباغ چاہئے جتنے مربو ساتھ چاہئے میں انکریم تیرے گھر میں آنے والا ہو تر حقیقت تیرا لباغ بنے والا ہو تو یقین جاریے اللہ کے حکم سے اس حکم کی نیوٹی بھی رکھ چکی ہے تو صرف انسان وہ ہے سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو موت کی آنے سے میں نے موت کی تیاری کر لی اور علماء نے یہ بات کی ہے کہ لاکھوں ساتھ کی عبادات لاکھوں ساتھ کی ریاستیں لاکھوں ساتھ کے سکر لاکھوں ساتھ کے اذکار ایک طرف اور حضور صلی اللہ کائنات کی نموز کے پہلے کے لیے ختم روت کے پہلے کے لیے ایک قدم اٹھانا ایک طرف ہے لاکھوں ساتھ کی عبادات سے ملتا ہے موسیقی